الحمدللہ وکفاء وسلاما علی عباده اللذین استفاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بن کر دیا آپ کو خاتم النبیین بنایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتُمَ النَّبِيِّينَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی طرف سے وہ نہیں آئے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَا اللہ فرمارا اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا الٰا قَوْمِهِ کہ ہم نے نُوح کو بھیجا ہے ان کے قوم کی طرف انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قوموں کی طرف حادی بنا کر بھیجا ان کو کہ وہ محنت کریں اور ہر قوم میں نبی آئے ہر قوم میں نبی لانے نبی کو بھیجا وَلِكُلِّ قَوْمِنْ حَاد کہ ہر قوم میں حدی بھیجے ہیں نبیوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اس سنسلے کو ختم کیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے لیکن دین جو ہیں وہ قیامت تک باقی رہے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت تک دین چلے گا دنیا میں چونکہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کے ساتھی شیطان بھی آیا شیطان کو بھی ان کے ساتھی اتارا نکالا وہاں سے اور اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے خیامت کے دن تک ایک طرف شیطان اپنا کام کرے گا اور ایک طرف اللہ کے بندے اللہ کی عبادت اطاعت میں لگیں گے وہ نافرمانی کرے گا نافرمانی کی دعوت دے گا نافرمانی کی طرف لوگوں کو لے جائے گا اس کو اللہ نے اس کی محلت دی ہے اس نے محلت مانگی اللہ سے تو اللہ نے اس کو محلت دی ہے تو وہ اپنا کام کرے گا فساد مچانے کا کام ہے اس کا اس کا کام فساد کرنے کا ہے اور دوسری طرف اللہ کے بندے اللہ کی عبادت اطاعت کریں گے وہ بھی سلسلہ قیامت تک چلے گا کہ ہر وقت ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے رہیں گے دنیا میں جو اس کی عبادت اطاعت پر قائم رہے لیکن ہمیشہ نیکوں کی کمی رہی ہر زمانے میں اثر آ کہ اچھے بھلے لوگ کمی رہے شکر گزار تھوڑے ہی ہوتے ہیں کہ جو نیکی پر اور اللہ کی اطاعت پر باقی قائم رہے ہوں ایسے تھوڑے رہے تو دین قیامت تک رہے گا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا چاہے اس کے بیچے کتنی طاقت لگا دے بڑی بڑی حکومتوں نے طاقت لگائے اس کو ختم کرنے کے اسلام کو مٹانے کی اس کے مقابلے میں بہت سارے طریقے آئے ہیں عبادت میں اسلام کے راستے سے طریقے داخل کیے گئے تو اسلام سمجھا کر اسلام بتا کر کروائے گئے لوگوں سے بیدعات ہو جن بیدتیں وہ لوگ اسلام سمجھ کر کرتے ہیں اتنی بیدتیں ہیں تو وہ لوگ کیسے کرتے ہو اسلام سمجھ کر کرتے ہیں نیکی کا کام سمجھ کر کرتے ہیں اس پر سواب کی امید کرتے ہیں وہ حالانکہ اس پر کوئی سواب نہیں اس قسم کے جو کام ہیں وہ سب اکارت ہو جائیں گے بیکار ہو جائیں گے کمپنی میں سامان تیار ہوتا ہے تو بہت سارا ریجیکٹ مال نکلتا ہے اچھا سامان بھی بنتا ہے اور اسی میں سے ریجیکٹ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ وہ چیز دیکھنے سے کہیں سے پتا نہیں چلتا ہے کہ کیوں ریجیکٹ ہوئی ہے ہوتا ہے نسا دیکھنے والا آدمی اس کو سب طرف سے کہیں سے بھی ایسا کچھ اس میں عیب نہیں دیکن اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے جس کی وجہ سوری جیکٹ ہو جائیں تو ایسے کام جو ہیں وہ بارگاہ خداوندی میں اکارت ہو جائیں گے جو اسلام کے طریقے سے ہٹ کر ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ راشدین کہ جو طریقہ ہیں اور اس طریقے کو لے کر ہمیشہ جو لوگ چلے ہیں تابعین چلے اس طریقے پر تابعین میں ایسے لوگ پیدا ہوئے اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا کوئی زمانہ خالی نہیں رہا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نہ ہو جنہوں نے اسلام برعمل کیا کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی حفاظت کا تو اللہ ہی نے ہر زمانے میں ایسے افراد تیار کیے کھڑے کیے انہوں نے اسلام کو اپنی صحیح شکل پر باقی رکھا تمام شعبوں کے اعتبار سے عبادت میں بھی معاملات میں بھی معاشرت میں بھی اخلاق میں بھی عقائد میں بھی اور ہر زمانے میں وہ لوگ بھی رہے جنہوں نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جنہوں نے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جو شیطان کے راستے پر چلے اپنے نفس کے بندے بن گئے وہ انہوں نے پیروی چھوڑ دی پیروی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید کی تھی بادوالی امت کو کہ تم پیروی کرتے رہنا کیا کرنا پیچھے چلتے رہنا علیکم بسنتی آپ نے کہا کہ تمہارے لئے ذمہ ہے کہ میرے طریقے پر رہنا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اور خلفاء راشدین کے طریقے پر رہنا جسی طرح راستہ ہے جو لوگ اس کو پکڑے رکھیں گے ثابت قدم رہیں گے وہ گمرہ نہیں ہوں گی وہ گمرہ ورنہ دین میں ایسی چیزوں کی ایجاد ہو جاتی ہیں کہ آدمی دین سمجھ کر اس کو کرتا ہے وہ دین نہیں ہوتا ایسی چیزوں کی ایجاد ہو جاتی ہے دین کہ وہ دین نہیں ہوتی لیکن آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں حالانکہ وہ بدترین کام ہوتے ہیں کہ جو ان کے دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے کام اور جو کوششیں ہیں وہ ساری کوششیں بیکار ہو گئی لیجک ہو گئی فیل ہو گئی کیونکہ وہ طریقے پر نہیں تھی اس لئے پابند کیا امتوں کو اور قوموں کو کہ وہ نبی کے طریقے پر رہے کس پر رہے ہیں؟ بولو نہیں بھائی نبی کے طریقے پر رہے وہ اس کا پابند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تاقید کی کہ تمہارے ذمہ ہیں علیکم بسنتی کہ میرے طریقے پر باقی رہنا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ خلفاء راشدین مہدیین کا جو طریقہ ہے اس پر باقی کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی حید عبقر رضی اللہ عنہ حضور کے پیچھے چلے حید عمر رضی اللہ عنہ بلکل ان کے پیچھے گئے بعض مواقع پر ان کو مشورے دیئے گئے مختلف کاموں کے حید عمر نے اس موقع پر یہ کہا کہ میرے پیچھے دو گئے ہیں میرے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرہو گا اگر میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں گا تو ان سے جاملوں گا حالانکہ وہ ایسا کام تھا جس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ وہ ان کی بیت المالخے سے تنخب بڑھانے کی بات تھی وہ کہ میں زندگی کا وہ میعار باقی رکھوں گا جس میعار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری لیول زندگی کا لیول لائف اسٹائل گلتن لائف اسٹائل اس لئے کہ آدمی ایک دم سے نہیں بدل جاتا ہے کوئی بھی آدمی بدلتا ہے وہ ایک دم سے نہیں بدلتا وہ دیرے 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 بدلتا ہے آہستہ آہستہ بدلتا ہے اور پھر نسل پتا نہیں کہاں چلی جاتی اس لئے حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنا احتمام کیا کہ جب تک وہ زندہ رہے مدینے میں پکا گھر نہیں بنانا دیا انہوں نے کہ حضور کے زمانے میں کوئی پکا گھر نہیں تھا ایسا کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں جو لوگوں کا رہن سہن تھا اسی طریقے پر رہنا ہے سبھو اتنا احتمام کیا انہوں نے کہ آپ کے طریقے پر باقی رہنا ہے صرف نماز روزہ میں نہیں صرف نماز بلکہ سارے کاموں میں مسجد بھی کچھی تھی جب تک وہ رہے تو آدھک مسجد توسیح ہوئی اس کے ان کے زمانے میں بھی ہوئی تھی لیکن اسی طرح کی بنائی گئی اس کا مٹیریل جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی طرح کے مٹیریل سے اس کو توسیح دی گئی لوگوں کا رہن سہن اسی طریقے پر تھا وہاں اور خود انہوں نے بھی اپنا رہن سہن نہیں بدلا حالانکہ وہ امیر المومنین تھے ان کا دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا اور اوچ پر جا رہے تھے اور ان کی حکومت کی بڑی توسیح ہو گئی بڑے بڑے ملک فتح ہوئے بڑی بڑی غنیمتیں آئی وہ ایک دور ہے فراوانی کا تو وہ فراوانی کے حال میں رہنا انہوں نے سکھایا کہ کیسے رہنا ہے فراوانی کا دور تھا وہ کہ جس میں ملک فتح ہوئے کسرا فتح ہوا اور یہ فدوہ شام شام کے علاقے فتح ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ سندھ تک پہنچے افریقہ تک پہنچ گئے حجاز سے نکلے تھے وہ صحابہ کہتا ہے کہ ہر دو جمعہ کے درمیان میں ہم ایک شہر فتح کرتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں ایک جمعہ یہاں پڑھا اگلا جمعہ آگے پڑھتے تھے اگلا جمعہ وہاں جامعہ مزید نہیں ہوتی تھی کہ وہ جامعہ مزید والوں نے دعوت دی ہے وہاں کے اگلے جمعہ میں ہمارے آئی ہو ایسا ہوتا ہے نا بھی جمعہ آتی ہے اگلا جمعہ ہمارے ہو جائے جمعہ میں بیان بھی ہو جائے مستورات میں پروگرام ہو جائے ایسا ہوتا ہے تو ایسا نہیں تھا کہ دو جمعہ کے درمیان میں ایک شہر فتح ہوتا تھا اسلام ٹیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اور بڑی بڑی غنیمتیں آئی مدینہ میں بڑی غنیمتیں آئی بہت مال آیا لیکن عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کو جو ہیں دینی مقاسد کے خاطر خرچ کر دیتے تھے جن کا جو حق ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے جو حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا غنیمت میں اس کو دے دیتے تھے اور دینی مسلحتوں میں اس کو خرچ کر دیتے تھے اسلام کی پھیلانے میں دنیا میں دین زندہ ہو اس کے خاطر جو دینی تقاضے ہوتے تھے اس پر خرچ ہوتا تھا ہمار اور بیت المال خالی ہوتا تھا بیت المال زیرو زیرو بیت المال بیت المال ابھی سب یہ سوچتے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس بیت المال میں یا ہمارے پاس چیریٹی میں ہمارے ٹرسٹ میں جتنا زیادہ پیسہ ہوگا ہم کام زیادہ کرسکیں گے یہ ہوتا تھا یہ ہوتا ہے تو اس لئے کوئی دو سال کا جمع کرتا ہے کوئی چار سال کا کوئی چھہ سال کسی کے پاس دس سال کا پڑھا ہے کسی کے پاس اے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اصول یہ تھا بیت المال کتنا حالانکہ حکومت تھی ان کی کوئی حکومت چل سکتی ہے اس طرح کوئی حکومت اس طرح چل سکتی ہے کہ اس کے پاس کوئی بیلنس نہیں زیرو زیرو حالانکہ ان کے پاس آیا بہت لیکن سارا وہ خرج کر دیتے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ ان کو کہا بھی امیر المومنی اتنا بڑا نظام چلانا ہے اسلام پھیل رہا ہے آپ کے حکومت کا رقبہ وسیح ہو رہا ہے بیت المال میں کچھ پیسہ ہونا چاہیے بیت المال میں پیسہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ اس سے وقت پر ضرورت پرکام آ جائے صحیح عمر نے کہا عبد الرحمان تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے عبد الرحمان ابن عوف تاجر آدمی تھے بڑے مدبر آدمی تھے معمولی آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل الرائے اہل الشورہ میں سے تھے وہ حضور کے زمانے سے حیات عمر کے بھی مشیروں میں سے تھے وہ ان کو کہہ رہا ہے تو عبد الرحمان ابن عوف نے ان سے پوچھا امیر المومنی پھر آپ کیسے نظام چلاو تو حیات امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں تقوی سے نظام چلاؤں گا کیسے چلاؤں گا تقوی سے چلاؤں گا من یتقلہ یجعل لہو مخرجا و ارزقو من حیث الائیتس اور چلائے انہوں نے تقوی سے نظام چلائے اور اسلام پھیلا دنیا میں تیزی کے ساتھ اور کتنا تقریباً بائیس لاک مربع میل مورالخین نے لکھا ہے یعنی چورس میل کلومیٹر نہیں میل بڑا ہوتا ہے تقریباً دیڑ کلومیٹر کا میل بنتا ہے بائیس لاک مربع چورس میل پر ان کی حکومت اور دن بدن اس میں توسیح ہوتی جا رہی ہے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں لوگ دین سیکھ رہے ہیں قرآن کی تعلیم کے حلقے قائم ہو رہے ہیں دنیا میں اور تخاذے آ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی سکھانے والے دو جب نے مصود کو کوفہ بیجا ہے حیث مجر المومنین ایسے اور مختلف صحابہ کو الگ الگ علاقوں میں شام میں کسی کو بیجا یمن کسی کو بیجا جو لوگوں کی تعلیم و تربیت کرے پھر اور دنیا بھر میں جو ہے اسلام کا بول بالا ہوا دنیا بھر لیکن انہوں نے اپنی طرز معاشرت کو نہیں بدلا شام بھی گئے اور یمن بھی گئے اور فلسطین بھی گئے یورپ تک پہنچ گئے اس لئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے جو چیزیں اخذ کی تھی لیا تھا جو عبادت معاملات معاشرت اخلاق وہ اسی سے متاثر تھے وہ اسی سے متاثر تھے ان کا دل اس دین سے اثر لیا ہوا تھا اس لئے وہ دنیا کے کسی کلچر سے کسی معاشرت سے کسی طریقے سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ وہ جہاں گئے انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا زمانے پر مؤثر رہے وہ وہ کسی سے امپریس نہیں ہوئے امپریس ہی کہہ دیں متاثر نہیں ہوئے بلکہ وہ مؤثر رہے جہاں گئے وہاں حالانکہ ان کے طریقے میں چمک دمک نہیں تھی انسان چمک دمک پر مرتا ہے نسلق چمک دمک پر کڑوروں کرچے ہیں ان کے طریقے میں چمک دمک نہیں تھی ہا ان کے عمال میں اور ان کے اخلاق میں زبردست تاثیر تھی ان کی عبادتیں ان کا ذکر ان کی رات کی عبادت ان کی تلاوت معروف ہے نا موسیٰ ابن عمر رضیان جب مدینہ گئے تو کوئی ٹھیرانے کو راضی نہیں تھا ویسے لوگوں میں ایسا وہ تھا بھئی اجنبی آدمی تو پھر وہ اسید ابن حضیر کے باغ میں ٹھیرے تھے ہے نا اللہ علم تو وہ باغ میں ٹھیرے ہو وہاں قیام وہاں کیا ابھی جماعت جاتے ہیں پہ مسجد مسجد ہو مدرسہ ہو مسلح ہو تو پہلے دن سے قیام باہر ہی چلا ہے کہاں ٹھیرے ہو باغ میں اور وہاں وہ تلاوت کرتے تھے زور زور سے جتنا قرآن ان کو اس وقت نازل ہوا تھا جتنا آتا تھا ان کو اس وقت پڑھتے تھے تو لوگ سن کر آتے تھے ان کا قرآن سنتے تھے پھر دیرے 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 اثر پیدا ہوا لوگوں ایک سال گزارا انہوں نے مدینہ کتنا بولو نہیں بھائی ایک سال پورا پورا ایک سال ایک سال میں ایسی محنت ہوئی ہے تو صحابہ میرے بھائی کہ مدینہ کا کوئی گھر باقی نہیں بچا تھا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا افراد باقی تھے بہت سے ابھی ایک گھر میں کوئی بیٹا مسلمان ہو گیا باپ ابھی باقی ہے ماں باقی ہے کوئی عورت مسلمان ہو گئی مرد باقی ہے لیکن یہ لکھا ہے کہ کوئی گھر باقی نہیں رہا تھا جہاں اسلام داخل نہ ہو گیا یہ محنت ہے جو جماعتوں سے کہیں کہ پڑھ کے کام کریں ایک علاقہ پکڑ لیں پندرہ بیس پچیس مسجدوں کا ایک علاقہ ہے تو وہ اس کو پکڑ لیں چالیس دن دو دو تین تین دن ایک مسجد میں ٹھہ رہے ایک ایریا ہے پورا اس میں اس سے کوئی نتیجہ خیز محنت ہوتی اور ایک یہ ہوتا ہے ایک جماعت آئی ہیں ایک ہلکے میں دو دن دوسرے ہلکے میں شار دن تیسرے ہلکے میں دو دن چوتھ ہلکے میں ہر دوسرا دن سفر میں جا رہا ہے ابھی تو بستر رکھے تھے پھر اس کو لپٹنے ہیں ہر دو دن میں سواری تلاش کر رہے ہیں ہاں یہ ہے کہ ایک مسجد میں لمبا قیام نہ کرے ہو دو تین دن تھیر آگے بڑھ تقاضہ ہیں تین دن کے بعد اور بھئی چلے کی جماعت اصول کر رہے ہیں تو چوتھا دن تھیر جا پھر آگے بڑھ جا اور وہاں جماعت ہوئے آگے جا وہاں جماعت ہوئے جا جب مقصد یہ ہوگا تو پھر ایک ایک زلے میں ایک تعلقے میں چار مہینے پورے ہو جائیں اور جماعت یہ سوچیں کہ چار مہینے تو پورے ہوگے ابھی کام باقی ہے کیا کریں اس پر مذاکرہ ہوگا غور و فکر ہوگا اس پر کیا کیا جا وقت بڑھا دے یہاں وہ سکت نہیں تو یہ سوچیں کہ بھئی ہم یہاں سے کوئی جماعت تیار کرے جو ہمارے پیشے یہاں کام کرے ادھر کام کر کے آئے وہاں سے جماعت بنا کر ادھر بیجے واپس یوں جار ادھر سے کام کیا ہے وہاں سے جماعت بنا کر ادھر بیجے تاکہ کام ہو تو وہ عامال میں اثر ہے صحابہ ان عاملوں کے ساتھ دنیا میں گئے کہ وہ ان کے پاس کوئی ان کو متاثر کرنے کے لئے ان کے جیسے سواریاں نہیں تھی جیسے ان کے پاس تھے ان کے جیسے ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے جیسے ان کے پاس تھے یا ان کے جیسے مکانات ان کے پاس نہیں تھے بلکہ بعضہ جگہوں کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں آتے جب صحابہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا بھائی عرب کے بددو آئے ہیں بادشاہ کو خبر دی تو بادشاہ نے اپنے عدمیوں سے کہا بھائی جاؤ ان کو کہہ دو کہ تم جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھوک کی وجہ سے آئے ہیں ان کے پاس کھانا نہیں ان کے پاس کپڑا نہیں ہے تو ہمارے یہاں آئیں کہ جسے پرانا زمانہ تھا آج کل بھی ہوتا ہے جہاں بھوک ہوتی ہیں کھانا نہیں ہوتا پھر وہاں کے لوگ لوٹ مار کرتے ہیں چوری کرتے ہیں سیکیٹی کرتے ہیں تو اس زمانے میں ایسا بہت تھا خبائل جو ہیں وہ لوٹ مار کرتے تھے قافلے لوٹتے تھے یا علاقوں میں جاتے تھے وہاں سے لوٹ کر لے آتے تھے اور مزید ان کو موقع مل گیا تو قبضہ کر لیتے تھے وہاں ملکوں پر جیسے رہن دنیا میں اسی طریقے سے اب طریقہ بدلا ہے باقی ابھی بھی ایسے لوگ تو ہیں طریقہ انہوں نے بدلا ہے مورڈن سٹائل ہیں بھی ہر چیز کی تو اس کی بھی مورڈن سٹائل ہیں قبضہ کرنے کی وہ زمانے میں سیدھا سیدھا وہ کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ لوگ اس لیے آئے ہیں تو ان کو کہلواتے تھے بھائی تم ابھی ہم تمہارے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں سب کو ایک ایک جوڑی کپڑا دے دو جو ان کا لیڈر ہو اس کو ذرا پیسے دے دو تاکہ وہ چلے جا تو ایک جگہ تو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک تمہاری بھوک دور نہیں ہوگی وہاں تک تمہارا کھانا ہمارے ذمہ ہم تم کو کھانا کھلائیں سب کو ایک ایک جوڑی کپڑا دے دو تو انہوں نے کہا کہا ان سے کہ بھائی ہم تمہارے کھانے اور کپڑے کیلئے نہیں آئے ہم تم سے کچھ لینے نہیں ہم تو تم کو دینے آئے باتشی چلتی رہے اس طرح دو تین دن تک اور پھر باتشیہ نے بلاوا بھیجا ان کو کہ بھائی ان کو بلاو یہاں کون لوگ ہم ان سے بات کریں گے تو اوہ صاحبی گئے وہاں ربی ابن عامر ربی ابن عامر گئے باتشیہ کا دربار لگا ہوا تھا اپنے خچر پر سوارے ہو خچر جو ہیں وہ ادنا درجے کی سواری شمارت گوڑا آلہ درجے کی سواری ہے خچر یعنی گوڑا اور گھتی سے جو بچ اولاد ہو وہ خچر ہوتا ہے اس پر سوار ہو گئے وہ دربار کے عداب تھے وہاں اور یہ اپنی شان سے جا رہے ہیں اندر وہاں گیٹ پر ان کو روکا تو کہاں کہ ہم وہ کہاں کہ اس پر سے اتر جاویے دوشاہ کا دربار ہے تو کہاں کہ ہم آئے نہیں ہم کو بلائے ہوا ہے وہ اپنا وہی خچر لے کر اندر گئے کہ کوئی اثر نہیں ہے ان کا ان کے اوپر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ان کے حشم خدم کا ان کی سیکیوریٹی کا ان کی پولیس کا ہوتا ہے ان سب اثر کہ وہ اللہ رسول سے متاسر اللہ کی طاقت کو جانتی تھے داخل ہوئے اندر اندر جو ہیں وہ گاؤ تکیہ رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ خچر کی رسی لپیٹ دی وہ باند دی اس کو اور پھر گئے بادشاہ جہاں بیٹھا تھا اس کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئے تو ان کے درباری جو ہیں وہ چیمی گویاں کرنے لگے بادشاہ کے 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 بادشاہ کیوں آئے وہ پھر؟ خانہ بھی نہ نہیں چاہیے تم کو پھر کیوں آئے؟ تو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے پاس جو ہے بہت بڑی خیر لے کر آئے بلکہ ہم آئے نہیں ہم کو اللہ نے بھیجا ہے کس نے بھیجا ہے؟ ان اللہ ابتعا سنا ہم کو اللہ نے بھیجا ہے نخرج العباد من عبادت العباد الہ عبادت رب العباد کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانے کے لئے آئے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے من دیق الدنیا الہ سعطیہ اور ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسطوں میں لانا چاہتے ہیں اور جتنا بھی جور و ظلم ہیں مختلف عدیان میں ان سب ظلم سے لوگوں کو نکال کر اسلام کی عدل میں لانے کے لئے آئے یہ ہمارا مقصد ہے بڑی قوت کے ساتھ پیش کر رہے ہو اس لئے کہ وہ خود متاثر تھے اپنے دین سے اپنے نبی کے طریقوں سے اپنے نبی کے طریقوں سے وہ اتنے بڑے محل والے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو تنگی سے نکالنے آئے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں اتنے بڑے محل والے کو کہہ رہے ہیں اتنی بڑی حکومت والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تنگی سے نکالنے کے لئے آئے ہیں اس لئے کہ تنگی اور فراقی کا تعلق محل اور جگہ سے نہیں ہے اس کا تعلق اندر سے ہے اور جب تک اندر ایمان نہیں ہوگا وہاں تک اندر کی تنگی دور نہیں ہوگی ہاں کہ تنگیوں میں زندگی ہے یہ ساری ذہن تنگ ہیں دل تنگ ہیں دو سو میٹر کا مکان ہے دھائی سو تین سو میٹر کا مکان ہے لیکن اس میں جو ہے ماباپ کے لئے جگہ نہیں ہے دو سو ٹھائی سو میٹر کا مکان ایک اکر میں پورا فارم ہاؤس ہے لیکن اس میں ماباپ کے لئے جگہ تو اس سے بڑی تنگی اور کیا ہوئے اپنے سگے بھائی کے لئے جگہ نہیں ہو سا سگے بھائی کے لئے اس میں جگہ نہیں حالکہ یہ بہت بڑی وسی جگہ ہے یہ تنگی ہیں وہ یہ کہہ دے رہے ننزیق دنیا الہ ساتھیا کہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسطوں میں لانا چاہتے دنیا کی وسط کہ ایک آدمی پیاسا جان دے رہا ہے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پی رہا کہ پہلے ان کو پلا ایک بکری کے سیری کا سالن پکتا ہے اور وہ ساتھ گھروں میں چکر کاٹ کے واپس آ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کھا لے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمارا پڑوسی کھا لے وہ کہہ پڑوسی کھا لے وہ کہہ یہ پڑوسی کھا لے اور واپس سنیا جاتا ہے کتنی جگہ ہے کتنی جگہ ہے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دے رہا ہے اور مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے کتنی بڑی جگہ ہے خود بھی بھوکے ہیں خود بھوکے ہیں بچوں کو بھی سلا دیا بہلا پس لک اور مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے اور اس طرح کھلا رہا ہے کہ مہمان کو پتا نہ چلے کہ ان کے گھر کا حال ایسا ہے اگر اس کو پتا چلا تو وہ کھائے گا نہیں کہیں کہ میں اب ہمارے کیا کر رہے ہیں بڑی تنگی تھی لیکن آپ آگئے ہو تو میں نے قرضہ کر لیا تھوڑا سا ہوتا ہے نا سا یہ پیدا مردہ آپ مہمان سے کچھ حصول کرنے کی فکر ہوتی ہے میز بھان کی بلکہ اپنے عمل کو اپنے اس حال کو چھپا رہے ہیں کتنی بڑی جگہ ہے ایسے ہی لوگوں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد صرف وہ خود خستہ حال ہیں اور دوسروں کو ترجیح دیتے اپنے اوپر یہ وسط ہے اسلام کہ دل بڑا ہے دل میں جگہ ہے یہ صفتیں ہیں ان صفتوں کے ساتھ انسان بڑا بنتا ہے مال پیسے سے نہیں بنتا ہے دمین جاگیر سے نہیں بنتا وہ وہ تو دنیا کی اسباب میں سے ہیں اللہ نے نعمت کے طور پر وہ بھی دیئے ہیں لیکن صرف وہ ہی بڑا بننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ انسان بڑا بنتا ہے اپنی صفتوں سے اپنی صفتوں سے اخصادی نے شاید اپنی کسی کتاب میں قصہ یعنی حکایت نقل کی کہ بھئے ایک بستی میں ایک وہ جو پھگے والا آتا ہے کیا کہتے ہیں اسے بلون بلون آتا ہے پھر اس میں گیس بڑتا ہے وہ پھر وہ اڑاتے ہیں تو وہ ایک آدمی بیچ رہا تھا وہ پھگے اور بچے اس سے خریدتے تھے اور اڑاتے تھے تو ایک چھوٹا سا بچہ معصوم سا وہ دیکھ رہا تھا بڑی غور سے دیکھتا تھا وہ اس کو دھیان سے تو پھگے والا نے اس سے پوچھا بیٹا کیا دیکھتا ہے تو کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کالا کا رنکہ تھا وہ بھی اڑا پیلے رنکہ تھا وہ بھی اڑا سفید رنکہ تھا وہ بھی اڑا تو مجھے اس پر تاجب ہو رہا ہے کہ کیسے اڑتا ہے تو وہ جو پھگے والا تھا اس نے اس بچے کو سبیٹا یہ کلر کا کمال نہیں ہے کہ سفید ہے کالا ہے پیلا ہے اس لجے سے اڑا ہے کمال جو ہے اس کے اندر کے گیس کا ہے جو میں یہاں سے برتاؤں ہے تو اس سے یہ اڑتے ہیں اس سے اڑتے ہیں اس پر انہوں نے نصیحت دی کہ آدمی کے رنگ کا کمال نہیں ہے کہ وہ گورا ہے تو ترقی کرے گا کالا ہے تو نہیں کرے گا یا مالدار ہے تو ترقی کرے گا غریب ہے تو نہیں کرے گا وہ آدمی ترقی کرے گا اپنی صفتوں سے کہ اس کے اندر کیا ہے اندر ایمان ہے اندر تقویٰ ہے اندر اللہ کا تعلق ہے اندر انسانیت کی ہمدردی اور خیرقاہی ہے صحابہ کے اندر یہ چیزیں تھیں کہ اندر ایمان بھرا ہوا تھا اندر ایمان اور ان کے ایمان پر مہر لگائی اللہ نے اللہ تعالی نے اس پر مہر لگائی اور اپنی مددیں پھر اتاری اس بنیاد پر اتن پر حکومت کی طرف سے اس پر وہ سکہ لگ جاتا ہے تب وہ آدمی مستحق ہو جاتا ہے کارڈ ایسے ہوتن حکومتی امداد کے استحقاق ثابت کرنے کے لئے آدمی پیش کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ اس کو کوئی کارڈ مل جاتا ہے یہ کارڈ لے کر آپ جائیے یہ دکھا دیتا ہے اس کو سیدھے جائیے کوئی بات استحقاق ثابت ہو گیا ان کا ایسے ان کا استحقاق ثابت ہو گیا مدد کا کہ ابھی اللہ کی مدد کے مستحق خیر ہو تو پھر مدد ہے ان کے ساتھ یہ جو اصل چیز ہے آدمی اپنے پیسوں سے اپنی عقوبت سے اپنی طاقت سے اپنے عقل سے اپنے علم سے نہیں ہوگا کون کرے گا بولو نمائے اور اللہ کرے گا تو اللہ کی مدد اترے گی اور وہ مدد اترے گی اس پر جو اس کا مستحق ہو کس پر اترے گی اور مدد کے استحقاق کے لئے صفتیں ہیں ایمان شرط ہے پہلے نمبر پر کہ ایمان ہو تقوی ہو کہ متقی آدمی مدد ہے تو عمر نے تقوی سے پوری حکومت چلائی ہم لوگ سوچ سکتے ہیں بولو نمبر کوئی سوچ سکتا ہے کہ پوری حکومت کا نظام اور اتنا بڑا نظام چلائیا پورا اتنا بڑا نظام چلائیا پورے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور ترقی کے ساتھ دن بدن ترقی کے ساتھ یہ ان صفتوں پر مدد اترتی ہے ان صفتوں پر اترتے اس میں پہلی چیز یہ ایمان ہے پھر ایمان کے جو شاقے ہیں تقوی ہیں تہارت ہیں زہد ہیں جہد ہیں توقل ہیں حیاء ہیں کہ آدمی ان صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کرے اور زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی محنت کرے تبلیغ میں محنت یہ ہے تبلیغ میں محنت کہ آدمی اپنے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرے اپنے آپ پر محنت ہے اس لئے ایک تو ہمیں جو محنت کرنی ہے وہ محنت ہمیں روزانہ پڑھنی پڑے گی سننی پڑے گی کیا محنت ہے کہ محنت کیا ہے جو چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے محنت کر کے اپنے اندر داخل کی ہے اس کو اپنے اندر داخل کرنا ہے ایمان عبادت اخلاق علم تعلق معلہ انصاف احسان یہ چیزیں اور رات دن اسی کو دھن بنا کے اس کے پیچھے لگنا پڑے گا ایک آدمی کو میت سائنس پڑھنا ہوتا ہے تو رات دن دھن بنا کے لگا رہا تھا سفروں میں بھی دیکھتے ہیں بعض سٹوڈنٹس ہوتے ہیں فلائٹ میں ائرپورٹ پر وغیرہ تو ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں اپنے ساتھ کوئی بک لیے ہوئے ہیں پڑھتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں اسی حال میں وہ آتی ہیں بارڈنگ کے لیے ہو گئے آجاؤ لسٹ کال فائنل کال فائنل کال تو پھر وہ بھاگتے ہیں پھر اندر جا کے بیٹھ کے سیدھے کام شروع کر دیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں ایسے جب تک ہم پورے یکسو ہو کر اپنے مقصد میں نہیں لگیں گے ٹھیک ہے اس میں تقاضہ ہوگا تو اسنجہ کریں گے بھوک لگے گی تو کھانا کھائیں گے نکاح کی حاجت ہوگی تو نگاہ بھی کریں گے نیند آئے گی تو آرام بھی کریں گے لیکن دھن ہماری یہی ہے شغف ہمارا یہ ہے اس وقت جو ہے ذہن کو منتشر کرنے والے بہت سارے اسباب دنیا میں ہیں جو ذہن کو منتشر کرتے ہیں توجہ ہٹ جاتی ہے کہ اگر آدمی جب جماعت میں نکلا ہے تو جعوت کا کام کر رہا ہے گھر گیا تو گیا وہ چلے میں گیا تو تحجد اشراک چاشت اوابین تسبیح تراوت تعلیم دعوت اور گھر گیا تو نظر ہی نہیں آرہا کہاں گیا ہی گم دنیا میں تو ایسا نہ ہو بلکہ ہم اپنے دین کا ایسا اثر لیے ہوئے ہو کہ پھر ہم جس ماحول میں اب جائیں گے وہاں ہم معصر ہوں گے کہ واپس یہاں سے گھر جائیں گے تو گھر والوں پر ہم معصر ہوں گے بیٹوں پر بیٹیوں پر بیوی پر بچوں پر خاندان پر دکان میں جائیں گے تو وہاں معصر ہوں گے بازار میں جائیں گے تو وہاں معصر ہوں گے جو صحابہ کی صفت تھی کہ جہاں گئے وہاں معصر اور معصر ہوئے تو کیسے معصر ہوئے کیسے معصر ہوئے کہ ان کی معاشرت بدل گئی جہاں گئے وہاں گئے ان کا کلچر بدل گیا یہاں تک کہ ان کی زبانیں بدل گئی یہ پورے افریقہ میں جہاں جہاں عربی زبان ہیں وہ ان کی مقامی ہیں افریقہ میں مصر میں سودان میں تشاعت میں مالی میں اور دیگر کورس سے ملک ہیں کہ جہاں عربی زبان ہیں ان کی تو ان کی مقامی زبان ہے وہ بولو نا بھائی وہ ان کی زبان نہیں ہے وہ زبان صحابہ کے ذریعے سے زندہ ہوئی وہاں ان کی زبان بدل گئی ان کا کلچر بدل گیا اس لئے آج بھی جہاں دنیا زیادہ نہیں پھیلی ہے جن ملکوں میں وہاں آپ جاؤ گے تو صحابہ کی معاشرت نظر آئے گا ان ملکوں میں ان ملکوں میں کہ سو فیصد لوگ نماز میں ہیں تحجد وہاں پر آج بھی لوگ تحجد گزار ہے اور وہاں عیسار اور ہمدردی ہے ان میں کہ خلط اسباب کے باوجود ایک دوسروں سے خوش ہے وہ کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو بیٹھتے ہیں آرام سے باتے کرتے ہیں خوشی خوشی جمع ہوتے ہیں خوشی خوشی جدہ ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں ایک دوسروں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ہمدردی کرتے ہیں خیر خیر حالانکہ ان پر جو ہیں پیچھلے ڈیڑھ سو دو سو سال سے ظالم طاقتوں کا تسلط ہیں جنہوں نے بڑی کوشش کی اپنا کلچر چلانے کی وہاں اور ان کو دین سے ہٹانے کی لیکن وہ صحابہ کی محنت کے ذریعے سے وہاں اسلام پھیلا ہے تو ان کی زبانیں بھی وہی ہیں آج بھی اور وہاں عبادت اسی طرز پر ہے آپ ان ملکوں میں جاؤ گے تو جو قصے حکایتیں صحابہ میں پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اسی قسم کے لوگ ہیں ان کی سادگی ان کی جفاکشی ان کی عبادت ان کی عصار اور ہمدردی حالکہ ڈیڑھ سو دو سو سال ان کے اوپر محنت ہوئی ان کو اس طریقے سے ہٹانے کی لیکن اپنے اس طریقے پڑھے ہو سبر کے ساتھ شکر کے ساتھ تین دن کا بھوکا بھی نہیں کہے گا کہ مجھے بھوک لگی تین دن بھوکا ہے وہ لیکن وہ بھی شکایت نہیں کرتا کہ مجھے بھوک لگی کچھ مل گیا تو کھا لیا نہیں ملا تو کوئی بات یہ وہ اثرات ہیں ان کی محنت کے اور وہ ان کے عمل کے اثرات اس محنت سے وہی چھاہ جا رہا کہ ہمارا کام کرنے والا ایک ایک آدمی جو ہے ایک دم سے تو دیرے دیرے اس رف پر جا رہے کہ بھئی بہت اوپر ہیں تو ایک ایک سیڑھی اتریں گے تو بھی دس منٹ پر اتر جائیں گے بھئی اوپر سے ہم کود نہیں سکتے ہیں پیر ٹوٹ جائیں گے ہاں ٹوٹ جائے گا جان خطرے میں آ جائے گا اتنی ہمت نہیں ہے کودنے کی مشک نہیں ہے ہم کو تو سیڑھیاں تو اتریں ایک ایک کر کے چھے جائے کہ آدمی اور اوپر جا رہا ہو پہلے سے دو تین منزل تو چڑھ گیا تھا اور اب پھر اور اللہ نے موقع جا تھا اور زیادہ چڑھ رہا تھا کہ یہاں اوپر جانے میں کمال نہیں ہے یہاں تو نیچے آنے میں کمال ہے اس لئے اس محنت سے جو ہے امت کو چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال پیچھے لے جانا ہے کہاں لے جانا ہے بلو نے بھائی جدید مفقرین کا منصوبہ یہ ہے کہ آگے جانا ہے چاند پر چڑھنا ہے وہ کہاں کہا رہا ہے کہ چاند پر حالکہ اللہ نے زمین پر پیدا کیا تو یہی رہنا چاہیے کہاں رہنا چاہیے ہمارا چاند ہمارا عروج نہیں ہے ہمارا عروج تو جنت ہے اور بہت آگے جانا ہے چاند تک نہیں جانا ہے بہت آگے جانا ہے لیکن یہاں رہ کر وہاں جانے کی تیاری کرنی یہاں رہ کر چاند پر جانے کی تیاری نہیں کرنی کہاں جانے کی تیاری کرنی بلو نے بھائی جو افلاک میں گم ہے وہ اس کی تیاری میں ہے جو افلاک کائنات کے نقشوں میں جو گم ہے ستاروں میں سیاروں میں اللہ میں اقوال نہ کہاں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شبے تاریخ سہر کر نہ سکا کہ سورج کی تو شعاؤں کو گرفتار کر لائے سولار بنا دیا سب جگہ لگائے ہیں سولار کہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر کے رات کے اندھیرے میں اجالہ کر دیا اس نے لیکن اپنی زندگی کے اندھیرے میں اجالہ نہیں کر سکا یہ کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے وہ محنت دی کہ زندگی کا اندھیرہ دور کر آ دی جہالت سے باہر آوے گمراہی سے باہر آوے کہ زندگی اندھیرے میں ہے شاہ پورا گھر روشن کر دیا ہے لیکن علم نہیں ہے بی بچوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ نہیں ہے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کا طریقہ آدمی کو پتا نہیں ہے ماباب کے ساتھ سلہ رحمی کا طریقہ پتا نہیں ہے دنیا میں جینے کا طریقہ اس کو یاد نہیں ہے کہ زندگی کا اندھیرہ دور نہیں کر سکائے شاہے اس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا ہے لیکن زندگی اندھیرے میں ہے صحابہ والی یہ محنت اس کے لیے ہے کہ ہم زندگی کے اس اندھیرے میں اجالہ کر دیں کیا کر دیں کہ روشن اجالہ ایسا ہو جاوے کہ دل کی ساری تنگیہ دور ہو جاوے سب کے لیے اس میں جگہ ہو جاوے سب کے لیے اس میں جگہ ہو جاوے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم سب کے لیے سمجھنے لگے کہ ہماری جان ہمارا مال ہمارے جذبات ہماری صلاحیتیں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں اخرجت لنناس کہ ہم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تمہیں سویت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ای اخرجت من بتون امہاتکم لنناس کہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے لوگوں کے لیے نکالا ہے خالی گھر سے چلنے میں نہیں نکلیں لوگوں کے لیے لیے جس دن پیدا ہوئے ہیں ہم اخرجت من بتون امہاتکم لنناس کہ لوگوں کے ساتھ ہم دردی کرنے کے لیے خیرخواہی کرنے کے لیے ہم کو نکالا گیا ہے کہ ہم خیرخواہی کریں لوگوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ مخلوق اللہ کی آیال ہے پوری مخلوق پوری کمبہ ہے اللہ کا کمبہ ہے مخلوق کہ اللہ کی آیال کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں ان کو محبت سے لیں اور ان کی دنیا آخرت دون و جہان اچھی ہو جاوے اس کے لئے ہم ان کو حضور و علی مبارک طریقہ تعلیم کریں ان کو دعوت دے اس طرف کہ دیکھو کامیابی کا راستہ یہ ہے من دیق الدنیا الہ ساتھ یہ صحابہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسط کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ یہ وسط کا راستہ یہ ہے جس میں ہمدردی ہیں خیر خواہی ہیں اور جس نے اخلاق ہیں ایک دوسروں کا تعاون اور مدد ہیں بیمار کی عیادت ہیں مصیبت زدہ کی تازیت ہیں بھوکے کو کھلانا ہیں پیاسے کو پلانا ہیں بے گھر کے لئے گھر کا نززام کرنا ہے مسافر کے لئے اس کو راستہ بتانا ہے پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کے لئے اپنے بس کی کوشش کرنا ہے اور ایک گمراہ آدمی ہے اس کی ہدایت کی فکر کرنا ہے ایک بے دین آدمی ہے اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا ہے اور اس کے لئے اپنا جو لگانا پڑے لگانا ہے جان لگانی پڑے تو جان لگائیں گے مال لگانا پڑے تو مال لگائیں گے بعض دنیاوی منافع اور مقاسد کے خاطر ہمدردی اور خیرخواہی بعض لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں تو لوگوں کی ظاہری مادی خیرخواہی کے خاطر اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں اپنی پوری پروپٹی وقف کر دیتے ہیں یتیموں کے لئے ہیں کہ ہماری پروپٹی ہیں یتیموں کے لئے ہیں مشکینوں کے لئے ہیں دنیا میں ایسا روک بلیں گے علاج مالجی کے لئے ہسپیٹل آدمی بنا دیتا ہے کہ ہماری جتنے پروپٹی ہے اس سے لئے ہسپیٹل بنائیں گے اپنے بعد ہماری پوری پروپٹی اس میں آپ لگاؤ لوگ ڈیٹے اس طرح وہ ایک ہمدردی اور خیرخواہی اجا کر ہوتی اندر اسلام میں یہ ہیں کہ ہر مسلمان انسانیت کے لئے خیرخواہ بن کر رہے چاہے وہ فقیر ہیں چاہے وہ امیر ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے اللہ نے استعمال کے لئے دیا ہے صحابہ یہ بات جانتے تھے حیج و بکر نے اپنا سب کچھ لگا دیا انسانیت کی خیرخواہی کے خاطر حضور علیہ السلام کے دین پر اس دین کی دعوت پر اس دین کے احیاء پر اپنا سب کچھ لگا دیا ایسے صحابہ میں لوگ ملیں گے کہ انہوں نے سب لگایا اور اپنا میائیار زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی سے قریب رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بادشاہت کے ساتھ بھی مل رہی تھی جیسے ابھی ہم لوگ خواب دیکھ رہے ہیں سب ارے بھئی نہیں دیکھ رہے خواب کہ ٹھیک ہے تبلیغ غرصہ چار مینے بھی لگائیں گے لیکن اللہ پر کم از کم چھپن کروڑ کی چوتھائی تو دے دے کم از کم اتنا مل جائے تو پھر اپنے پوری دنیا میں جائیں گے امریکہ بھی جائیں گے چائنہ جاپان بھی جائیں گے اور زندگی وقف کر دیں گے لیکن وہ ایک خوابی ہوتا ہے آدمی جس حال میں اس حال میں کام کرے اس حال میں کام کرے اللہ سے مدد مانگے کیا مانگے صرف اللہ سے پیسے نہ مانگے صرف پیسے نہ مانگے بلکہ اللہ سے مدد مانگے جب مدد آگئی تو جس وقت جس صورت کی ضرورت ہوگی اس صورت میں وہ آئے گی بیماری میں صحت کی شکل میں آئے گی خوف میں امن کی شکل میں آئے گی کہ مدد آئی ہے بھوک میں کھانے کی شکل میں آجائے گی مدد آئی ہے اللہ کی اور پیسہ آیا تو پیسے سے شفا نہیں ملتی ہے پیسے سے پیٹ برتا ہے پیسے سے خوف دور ہوتا ہے کہ بہت پیسہ آئے لیکن خوف باقی ہے پیسہ بہت ہے انتظام بہت ہے سیکیورٹی بہت ہے بڑی دیوار بنا دی ہیں فصیل بنا دی پوری کھلے کی طرح لیکن خوف اندر باقی ہے اور اگر اللہ کی مدد آئی تو اللہ خوف دور کر دے گا چاہے آدمی جنگل میں پڑا ہو حیط علی بلکل تھے خیمے میں اندر سوئے تھے کوئی چوکی داری کر رہا تھا ان کے باہر نکل بھئی کیا کرتے ہو بولا آپ کی چوکی دار بولا جس دن میری موت آنی ہے تو وہ تیری چوکی داری بھی کام نہیں لگے اور جس دن نہیں آنی ہے تو چاہے کتنے چوکی دار ہوں گے میرے محافظ ہوں گے لیکن وہ محافظ کے بیچ میں موت آ جائے گی کوئی خوف نہیں اندر کوئی اندر خوف نہیں تو اس لئے اللہ کی مدد حاصل کرنی اور مدد حاصل کرنے کا راستہ اللہ نے بتایا اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ ہماری مدد کرے ہم اللہ کا کام کریں گے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے گے اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے گے حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے دنیا میں عام ہو جائے گے جس کے لئے ہم کوشش کریں گے اللہ کی مدد کے بھروسے پر کس پر کریں گے کہ اللہ کی مدد حاصل ہو جائے اور مانگتے رہیں گے اللہ سے مدد مانگتے ہی رہیں گے کبھی مایوس نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں مَن أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنَ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں اس کی مدد یقینی ہے اس کا ہم یقین کریں گے صحابہ نے اللہ کی مدد کا یقین کیا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے مدد کی ہے تو صحابہ کی تیسری جلد میں تائیدہ تِ غیبیہ کا تذکرہ ہے کس کا تذکرہ ہے تائیدہ تِ غیبیہ یعنی اللہ کی غیبی مدد ہے کیونکہ وہ نہتے تھے کمزور تھے تعداد میں کم تھے لیکن اللہ کی مدد کے بھروسے پڑتے ہو اس یقین کے ساتھ تو سمندر میں گھوڑے دوڑا دیئے کوئی سسٹم ہے سانچ تک دنیا میں بنا ہے بولو نو بھئی کوئی ہے سر جدید لیٹس سائنس میں کوئی ایسا سسٹم لائک سمندر میں گھوڑے دوڑا دیئے وہ اس وقت کر چکے ہے وہ حیرت عمر کی آواز جو ہے ممبر سے انہوں نے خطبے میں آواز دی وہ حضرت ساریہ کو تو کوئی سیل فون نہیں تھا اس وقت کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور آواز وہاں تک پہنچ گئی یہ غیبی مدد تھی یہ کیا ہے یہ غیبی مدد ہے تھوڑا سا کھانا سب کو کافی ہو گیا یہ غیبی مدد ہے بھیڑیا دعوت دے رہا ہے کون دعوت دے رہا ہے جن دعوت دے رہا ہے جنات دعوت دے رہا ہے انسانوں اس سے اوپر بیجان پتھر دعوت دے رہا ہے کون دعوت دے رہا ہے بیجان پتھر قبیلہ بنو سلیم کا بودھ تھا زمار اس کا نام تھا زمار قبیل بن سلم تھا مشہور قبیلہ تھا وہاں تو اس کا جو سردار تھا عباس اس کا جب موت کا وقت قریب آیا مرداس تو اس نے اپنے بیٹے عباس کو بلائیا اور اس کو کہا کہ دیکھو تمہاری کوئی حاجت کوئی ضرورت ہو تو یہ ہمارا بوت ہے مجھے بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی میں اس کے پاس جاتا تھا تو وہ ہماری حاجت پوری کرتا تھا اب میں تو جا رہا ہوں مر رہا ہوں تم کو کوئی ضرورت ہو تو یہ بوت ہے ہمارا اس کے پاس جا کر اپنی حاجت پیش کرنا وہ مر گیا کچھ دنوں کے بعد اس کو کوئی حاجت ہوئی تو یہ گیا عباس وہاں اور اس نے اپنے بوت کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اپنے سوال اپنے جو ضرورت تھی اس کا مطالبہ کیا تو اس بوت میں سے آواز آئی کس میں سے آواز آئی وہ بوت کہنا لگا قل لِلْقَبِیلَةِ سُلَيْمِنْ قُلِّهَا حَلَقَ الْأَنِيْسُ وَعَاشَا هَلَى الْمَسْجِدِي کہ تو نہیں پورے قبیلے کو کہہ دے وہ دعوت دی رہا ہے بوت کل لِلْقَبِیلَةِ سُلَيْمِنْ قُلِّهَا کہ پورے تو قبیلے سُلَيْم سے جا کر کہہ دے حَلَقَ الْأَنِيْسُ وَعَاشَا هَلَى الْمَسْجِدِي دی کہ اب بوتوں کا زمانہ گیا اب کس کا زمانہ آیا ہے کہ مسجد والوں کا زمانہ آیا ہے اَوْدَعَ زَمَارٍ فَكَانَ يُعْبَدُ مُدَّةً قَبْلَ الْكِتَابِ لَنْنَبِيِّ مُحَمَّدِي کہ بہت تم نے عبادت کا زمار کی ایک مدت تک تم بوجتے رہے اس کو اس کو چھوڑ دو کون کہہ رہا ہے وہ عبود کہہ رہا ہے اَوْدَعَ زَمَارٍ فَكَانَ يُعْبَدُ مُدَّةً قَبْلَ الْكِتَابِ لَنْنَبِي مُحَمَّدِي اِنَّ الَّذِي وَرِسَ النَّبُوَّةَ وَالْهُدَى بَعْدِ بُنَ مَرْيَمَ مِنْ قُرَيْشِ مُحْتَدِي کہ اب جو ہے نبوت کے اور رسالت کے وارث بنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدد عیسیٰ کے بعد آئے لمبہ فاصلہ تھا درمیان میں بدھ پر اثیام ہوئی جہالت تھی دنیا میں تو وہ بدھ کہہ رہا ہے کہ اب عیسیٰ ابن مریم کے بعد نبوت اور رسالت کے وارث کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب ان کے پاس جاؤ تم لو یہ مدد ہے اللہ کیا ہے مدد ہوئی تو بدھ بول رہا ہے یہ قدرت ہے اللہ کی ہمارا جو کام ہے وہ اس مدد کے بنیاد پر ہے اس لئے مایوسی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے مایوس ہونے کی کوئی جگہ نہیں کہ قدرت کا ظہور ہوگا قدرت کا کہ وہ ظاہر کرے گا لیکن اس کے لئے بندوں کی قربانیاں اللہ کے وہاں مطلوب ہیں وہ محتاج نہیں اس کا بندوں سے قربانی دلواتا ہے صحابہ نے قربانیاں دی بھوک آئی برداشت کی پیاس آئی برداشت کی اور خوف آیا برداشت کیا قسم قسم کے حالات کو برداشت کر کے وہ دین پر جمع رہے دین کی محنت پر جمع رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی شامل حال ہوئی اور اسی سے ہدایت پھیلے کس سے پھیلے تائید غیبی سے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا نبیوں کی پوری پوری زندگی کی قصے ہے پھر آخر میں کیا ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں پر تائید غیبی ساتھ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر تائید غیبی ساتھ ہوئی تو سمندر میں راستے بن گئے کیا ہوا تو کیا ہوا ایسا طوفان آیا پانی کا کہ سارے دشمن ہلاک ہو گئے اور اللہ نے مومنین کو نجات دے دی یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کی دعا کے بعد تائید غیبی شامل حال ہوئی تو مشلی کی پیٹ سے باہر آئے تو یہ بات ہے اس لئے ہمارے ذمہ اکم اپنی محنت میں کمی نہ کر اور یقین کے ساتھ کریں اور دین کی محنت کی عوض ہم دنیا نہ مانگے اللہ سے ہاں روزی کے ہم محتاج ہے روزی مانگیں گے حلال مانگیں گے پاکیزہ مانگے لیکن اس کے بدلے میں ہم دنیا کے تعلیم نہیں ہیں دنیا کے تعلیم نہیں ہیں یہ بڑی خسارے کی بات ہے کہ ہم کام تو کر رہے ہیں دین کا اور حوص بڑھ رہی ہو دنیا کی بڑی خسارے کی بات ہے نقصان کی بات ہے بلکہ دین کا کام کرتے کرتے ہیں اللہ کا تعلق بڑھ رہا ہے ببادت کا ذوق بڑھ رہا ہے نمازِ تقویرِ اولا کے ساتھ آگے پیشے کی سنتیں پڑھ رہے ہیں تحجید پڑھ رہے ہیں اشراق پڑھ رہے ہیں لمبی نماز کے عبادت ہو رہی ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ کی یاد کر رہے ہیں انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کر رہے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ جو عرب پتی ہیں لیکن دنیا سے بے رغبت ہے ان کی مقدر کی روزی آ رہی ہیں حیث عبقر کے پاس بھی آئی ہے حیث عبد الرحمان کے پاس بھی بڑی روزی آئی ہے لیکن وہ دنیا سے بے رغبت ہے اور بعض مرتبہ آدمی کے پاس کچھ ہوتا ہوتا نہیں لیکن وہ دنیا دار ہوتا ہے وہ طالب ہیں اندر سے چار آئیں اور بھی آ جائے گا آتا نہیں آتا نہیں ہو اس لئے ہماری رغبت ہے آخرت کیا ہوگا ہماری رغبت آخرت ہے اور کچھ نہیں ہم کچھ نہیں چاہتے اور ہاں دنیا میں ضروریات ہیں ضرورتیں پوری کریں گے کسی کے محتاج بننے کی کوشش نہیں کریں گے کسی کے محتاج بننے نہیں بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی کو دیں لیکن دنیا دار نہیں بنیں گے مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا وہ کہتا ہم تو دنیا دار لوگ ہوئی نہیں سکتا کہ مسلمان دنیا دار مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا وہ دیندار ہوتا ہے وہ دیندار ہوتا ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ محنت میں اور زیادہ جان کھپاوے تاکہ یہ مطلوبہ صفت ہمارے اندر آوے آخرت کی فکر آجاوے اللہ کا تعلق بڑھ کر اس کی ملاقات کا شوق پیدا ہو کیا شوق پیدا ہو بھولو نا بھائی کہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہے کسی سے تعلق ہو گیا ہے تو ملاقات کا شوق ہوتا ہے ہوتا ہے نا آج کل تو بہت زیادہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتے ہیں پہلے تو قریب قریب ہوتا تھا تعلق محلے میں بستی میں گاؤں میں اور ابھی تو امریکہ تعلق ہو گیا تو پھر وہ تعلق بڑھتا ہے دن بہت دن پھر ملاقات کا شوق ہوتا ہے تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے ہاتھ میں تو پاسپورٹ بناتے ہیں ویزا لیتے ہیں اور کتنے جتن کر لیتے ہیں اس کے لئے نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں نہ خاندان کی عزت کی پرواہ کرتے ہیں کہ تعلق ہوا ہے جب اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر اس کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا جو ہمارا آخری سٹیج ہے کیا ہے ہاں کہ اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے تو آدمی دنیا سے جا رہا ہے دنیا دار بن کے جائے گا بولو نے بہ کہ نہیں اللہ والا بن کے جائے گا اللہ کی ملاقات کا شوق من کانا یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا وشرک بعبادت ربی احدا کہ جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے وہ اچھے اچھے کام کریں اب آدمی نیکی میں آگے جا رہا ہے راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے رارض و نیاز کر رہا ہے تحجید پڑھ رہا ہے ذکر کر رہا ہے دعا مانگ رہا ہے رات کی عبادت بڑھ رہی آدمی کی حضور علیہ السلام کے حالات جب سازگار ہونے لگے آپ کے آخر عمر میں اسلام پھیلا وفود آنے لگے تو آپ نے عبادت بڑھا دی یہ جو قسین پیاروں پر ورم آنے کے وہ آخر عمر کے ہیں کہ اس میں آپ نے عبادت بڑھا دی تھی بہت زیادہ عبادت بڑھا دی تو پھر حید عائشہ نے اور ایک موقع پر کسی صحابی نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ کے لئے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّو مِن دَمِّكُمَا تَعْخَر تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں تو کہنے لگے اَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا یہ شکر کی نمازیں تھی کہ اب شکر و گزار ہیں کہ اللہ نے اسلام کو دنیا میں پھیلایا ہے کام کرنے والے آگئے ہیں وفود آ رہے ہیں تو اب شکر میں نماز بڑھا جائے اور پیروں پر ورم آ جاتا ہے تو اس لئے شکر میں پھر یہ ہوگی یہ نہ ہو کہ ہمارا نماز مختصر ہو جائے کہ نماز مختصر ہو گئی کیونکہ زیادہ تر سفر میں ہوتے ہیں وہ قصر ہی کی فکر میں سفر کا حکم ہے اس طرح کا جب سفر ایسا ہو کہ جہاں قصر ہی پڑھنی ہے تو وہی اچھی چیزیں ایک بیاد اقل مندی بھی وہی ہے کہ آدمی نماز کو اتمنان سے قصر پڑھ کے اپنے اتمنان حاصل کل دے وقت پر نماز پڑھ لیں ائرپورٹ پر رہیں ریلے سٹیشن پر رہیں فلائٹ میں ویائے وقت پر نماز پڑھ لیں لیکن ہم ٹھیرے ہوئے ہیں کسی جگہ دو دن تین دن انہیں قصر ہی پڑھیں گے بلکہ ہمارا تو دائیہ ہیں کہ زیادہ سجدے نصیب ہوں تو فرز کے علاوہ نفلیں پڑھیں گے تحجد پڑھیں گے اشراق پڑھیں گے چاش پڑھیں گے عوابین پڑھیں گے دیگر نوافل پڑھیں گے اس طوبہ کی نماز پڑھیں گے تحییت المسجد پڑھیں گے تحییت الوضو پڑھیں گے جب بھی موقع ملے گا نماز پڑھیں گے صحابہ کی جو صفت بیان کی ان قرآن میں تو ان کو یہ یعنی ایسا ان کو ہائلائٹ کیا اللہ پاک نے کہ آپ ان کو دیکھو گئے یعنی تراہم رکعن سجدہ وہ ہوتا ہے پیسے لوگوں کے بارے میں کسی کے بارے میں فلاں آدمی کہا ہوگا کہتا دیکھو تم جانا مسجد کے بارے فلاں جگہ جاؤ سگریٹ پیتا ہوگا ہو کیونکہ وہ آدھی ہے اس کا کسی کے بارے میں پوچھے کہ وہ فٹبول کے میدان میں ہوگا وہیں ملے گا جاؤ کسی کے بارے میں پوچھے کہا ہوگا کہ وہ جو ہے پڑھائی کر رہا ہوگا بہت مہندو لڑکا ہے وہ کہیں بیٹھ کر کتاب پڑھتا ہوگا ایسا ہوتاں بعض لوگوں کے خاص ہوگا تو صحابہ کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں تراہم رکعن تم ان کو دیکھو گیا کبھی رکعو میں ہیں تو کبھی سجدے میں ہیں یہ ان کی خاص صفت بیان تو اس لئے گزارش ہے یہ مطلوب چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر لاتے ہوئے پہلی محنت ہماری اپنی ذات پر ہی ہے اس کے ساتھ پھر محنت دوسروں پر ہے تو یہ محنت رنگ لائے گی یہ محنت اور ہم مؤثر بنیں گے اپنے گھر میں اپنی بستی میں اپنے محلے میں ان صفتوں کے ساتھ ہماری دعوت جو ہے تیزی کے ساتھ چلے گی کیسے چلے گی جیسے صحابہ کی دعوت تیزی سے چلے گی ایک جمعہ کے بعد دوسری جمعہ کو دوسری جمعہ اگلے شہر میں پڑھتے تھے تو اس لئے ہم سب نیت کریں انشاءاللہ ان صفتوں کو ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کریں گے اس کے لئے جو ترتیبے مزرگوں نے دی ہیں سب اس کے حافظ ہیں ہم سب مقامی کام سور اوزہ دھائی گھنٹا اور پہلا گشت دوسرا گشت کہا کرنا ہے سب کو پتا ہے لیکن وقت آتا ہے تو اس وقت شیطان کمزور کرتا ہے کیا رمی صاحب وہ پڑوس کی مسجد میں بھی پانچ عمال بہت کمزور ہے اپنے یہاں کرنا پھر جائیں گے وہاں اندر چور ہوتا ہے تین دن کا جب روخ دیا ہوتا امی صاحب وہ بات بزرگوں نے کہا تو ہیں کہ وہ دور دور بنجر وستیوں میں جماعتیں جاوے لوکیشن میں جاوے لیکن اپنے پڑوس میں وہاں پہلے مضبوط مزیدات جماعت تھی تین دن کی جماعت جاتی تھی ابھی چھے مہینے سے جماعت نہیں گئی تو وہاں چلے جائیں گے فائدہ زیادہ ہوگا وہاں پرانے ساتھی بھی زیادہ ہیں ان پر محنت کریں گے آرے ہوتا ہے نا ساں باقی پتا تو ہیں کہ تین دن کہا جانا چاہیے بولو نے بھئی بنجر میں جانا چاہیے اور چلہ چار مہینے کہا جانا چاہیے کہ جہاں قسم اپورس مسلمان ہیں لیکن امیر صاحب دیکھو گدشتہ سال بھی میں تو مشورے سے ہی گیا تھا وہیں لوکیشن میں میں نے چلہ لگایا اس سے پہلے بھی میں تو گیا تھا اب اس سال بیسے میرا کوئی مسئلہ لیکن ساتھی سب نئے ہیں تو وہاں بھیج دو گے تو میں تو آدھی ہوں اس کا اندر کا چور ہیں کیا ہیں کہ ساتھی نئے ہیں نئے ہوں کا تو جہاں لے جاؤ تیارے ہوتا ان کو کب پتا ہے بچھا رہو وہ تو سب جگہ جائیں تو ریایت ساتھیوں کی کیا ہے ان کو کھانے پینے میں ریایت کریں نئے ساتھی ہیں تو ان کو کھانا وقت پر دے دے ان کی طبیعت کا کھانا کھلانے کی کوشش کریں باقی کام میں ریایت کریں گے تو بھئی نیا آدمی ہے اس کی ذرہ ریایت کریں نماز میں بھئی تم دو سجدوں کی ایک ہی سجدہ کرنا بھی ایسا کریں گے ہرے بولو نہیں امام سے کہاں کہ بھئی معذوروں کی کمزوروں کی ریایت کریں کہ بہت زیادہ لمبی نہ پڑا کہ یہ کرے گا کہ بھئی بہت زیادہ معذور اس مسجد میں ہیں تاکہ چار کی دو رکعت پڑا رہے اور دو سجدوں کے بجا ایک سجدہ کریں گا تو بھئی ریایت کیا ہے کہ بھئی نئے لوگ ہیں تو ان کو وقت پر کھانا کھلا دیں گے ان کو وقت پر آرام کروا دیں گے ان کی زیادہ سکت نہیں باہر محنت کرنے کی تو ان کو ایک ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بھی ملاقات کرتے کہ ماشاء اللہ بہت شاء اللہ قبول کریں اور پرانے ہیں تو زیادہ محنت کریں گے کوشش کریں گے تو اس لئے اصل بننے کی جگہ وہ ہے اور شیطان سمجھتا ہے کہ اگر گئے تو مزید ترقی ہوگی ان کو روکیں گے تو رکنے والے تو ہیں نہیں یہ پرانے ہیں جائیں گے چلہ لگائیں گے تین دن تو جائیں گے ان کو یہ کہیں گے مت جاؤ تو نہیں مانیں گے تو اس لئے ان کو وہاں بیج دو جہاں ان کی ترقی نہ ہو چاہے جانے دو ان کو مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ نئیوں کے ساتھ پرانے چلیں گے تو پرانوں کی ترقی ہوگی اور نئیوں کی تربیت ہوگی اور سارے پرانے جائیں گے تو ترقی نہیں ہوگی وقت پورا ہو جائے گا اور وقت ہوتا ہے کہ بھئے امیر صاحب دیکھو میں بہت سالوں سے جماعت لے کر اس سال مجھے جوئے نہ آپ کے ساتھ لے جانا اس سال میں ان کے ساتھ جاؤں گا اس سال میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو یہ سارے اسباب ہیں ترقی کے رکنے کے اس لئے اپنی جماعت بنا ہوئے کام کی منفعات کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور اس کام میں تو پیدل چلنا اور قسم پرس لوگوں میں محنت کرنا یہ اس کی اصل اساس ہے اس کی اصل اساس کیا ہے کیا اساس ہے مانا ایک مضا فرما رہا ہے کہ تین چیزیں اصل اس میں پہلے سے ہے پیدل چلنا ایک ایک گھر جا کر ایک ایک سے ملنا اور عمومی اجتماعات عمومی اجتماعات جو ہے وہ پیدل چلنا ایک ایک آدمی سے ملاقات کرنا اور عمومی اجتماعات یہ اس کی اصل چیزیں ہیں اس کا التزام کرنا چاہیے اسی میں ترقی ہے اسی میں ترقی آدمی کی آدمی آگے بڑھتا ہے نئوں میں زیادہ آدمی رہے گا تو ہر وقت فکر مند رہتا ہے بارہ آدمی ہیں دس نئے ہیں دو پرانے ہیں تو یہ دو پرانے مشغول رہتے ہیں ہر وقت ملاقاتوں میں گئے گشتوں میں گئے تعلیم میں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے سیکھنا سکھانا ہوتا ہے خدمت میں تو آدمی کو کام ملتا ہے دیکھیں کہ دنیا میں جہاں آدمی جاتا ہے وہاں کام مانگتا ہے کوئی آدمی کسی کیا ملازم رہا انہوں نے کہا بھئی تم ایک پیس تیار کرو گے تو ایک رنٹ ملے گا دن بھر میں دو سو پیس بناو گے تو دو سو رنٹ ملے گا تو آدمی وہاں بیٹھا رہنا پسند کرے گا کہ کام کرنا پسند کرے گا بولو نا بھئی بلکہ وہ دو سو کہے گا یا تین سو بنائے گا کس نے بنائے گا اوور ٹائم کرے گا کہ کام مانگتا ہے اور جماعت میں آگر آدمی آرام مانگتا ہے حالکہ یہ آجر ہے یہاں تو تعلیم میں بیٹھے سواب ملے گا نماز پڑھے تو سواب ملے گا کہ آدمی کو تیار کرے تو سواب ملے گا اس لئے ہدایات جو ہم دیتے ہیں روانگی میں اس میں کام سمجھانا ہے کہ بھئی کام کرنا ہے ہم کام کے لئے جا رہے ہیں آرام کے لئے تھوڑا جا رہے ہیں آرام کے لئے تھوڑا ہے کام کے آرام تو گھر میں بہت تھا اور کام کہاں ہیں کسم پرس لوگوں میں کام ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا ہے نماز نہیں آتی ہے وہاں نماز قائم نہیں ہے گھروں میں دین نہیں ہے بچوں کی تعلیم کا نظام نہیں ہے کہ وہاں جا جا کر نئی نئی جگہوں پر نماز بجمع شروع ہو نئی نئی جگہوں پر قرآن کی تعلیم کا نظام شروع ہو نئی نئی جگہوں سے لوگ رہے خدا میں نکل کر دین پر چلنے کی مشکل ہے یہ کام ہے باقی جہاں مسجد وار جماعت ہیں وہاں تین دن مسجد میں جماعت رہے گی تو کیا نفع ہوگا وہاں کہ وہاں تو دس آدمی پہلے سے کام کرنے والے ہیں اب تین دن کی جماعت وہی گئی جہاں پہلے سے مسجد وار جماعت دوسرے گش کے لئے ہم وہی گئے جو بستی والے گش کرتے ہی ہیں پہلے سے بھئے ایسی دکان میں ملازم رکھ لیا ہے جہاں پہلے سے دو ملازم موجود ہیں تو کچھ فائدہ ہوگا وہاں تو اس لئے ہمیں کوشش کرنے کے کام کی مسلحت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو کام کے تابع کریں تو کام کا بھی نفع ہوگا ہماری ترقی ہوگی اور اگر یہ نہ ہوا تو کام ترقی نہیں کرے گا اور ہم بھی پیچھے جائیں گے وہ اسے ساتھی کہتے ہیں پہلے تو پہلے چلے میں ہم کو بہت فائدہ ہوا لیکن اب بہت دنوں سے وقت لگتا ہے لیکن کوئی کیفیت نہیں بنتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے اس کی بڑی وجہ کہ آدمی جانے کے بعد کام میں نہیں یہاں تک کہ پوری تعلیم میں بھی نہیں ہو جانے کے بعد بھی جماعت تکبیل علا کے ساتھ نہیں ہے جماعت میں لکل کر بھی تحجد نہیں پڑی آدمی نے تو ترقی کے جو خوراں کیوں تو لی نہیں ہے ایک آدمی کہا جانی پندرہ سولہ سال تک اچھی طرح میرا نشونوں میں ہوا اور میں بے ہوا زسم میں طاقت آئی صحت بنی وزن بنا لیکن اس نے جس کھانے سے سارا ہوا تو کھانا ہی چھوڑ دیا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ سال بر سے کچھ پتا نہیں چلتا مجھے کیا کسی دن میرا وزن کم ہو رہا ہے کمزوری محسوس ہو رہی تو وہ کھانا ہی نہیں کھا رہا ہوتا تو اس لئے ہمیں خود بھی عمال میں لگنا ہے اور اپنے مجمع کو عمال میں لگانا ہے جتنی ہماری جماعتیں تین دن کی ہو چلے شار میں اس کو ہدایات اور کام اچھی طریقے سے سمجھانا ہے سمجھائیں گے انشاءاللہ اور خود بھی اس مطابق کرنا ہے ورنہ سو کر اٹھیں گے چار گھنٹے سو کر اٹھیں اور پھر کوئی کہے گا کہ آپ تھکے ہوئے لگتے ہو شاید تم کو ہاں برابر نیند نہیں آئی مجھے ہوتا ہے نیسے کیاہت میں رات بھر سویا ہے اور صبح کوئی خالی خالی پوچھ لیا امیر صاحب اچھی طرح نیند نہیں آج پتہ نہیں چلا نیند نہیں آئی اور پھر سو گیا آج پھر زہر تک سویا زہر میں اٹھا آج کیسا نہیں ابھی بھی تھوڑی سی تو اس لئے کام کے وقت کام کریں گے تو آرام کے وقت بولو نہیں بھئی مانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جماعتوں سے کہتے تھے کہ بھئی دن بھر اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ اتنا تھکاؤ اتنا تھکاؤ کہ رات میں آپ تکیہ پر سر رکھو تو آپ کو پتانا چلے کہ پہلے آپ نے سر رکھا یا پہلے نیند آئی اور ہوتا ایسا جب تھکتی ہے نا جماعت میں تو ویتر پڑھ کے وہیں سو جاتا آج اس کو اٹھا کے بستر بچھانا پڑتا ہے کہ پہلے سب بستر بچھالو تو اس میں پھر مزا آتا ہے تو کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عدا فرمائے اللہم لکا الحمد کلہ و لکا الشکر کلہ و لکا الملک کلہ و لکا الخلق کلہ بیدکا الخیر کلہ و الیک ارجع الامر کلہ اللہم لا نحسی سنان علیکن تکمہ سنیتا علا نفسک اللہم صلی و سلی مبارک علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد سلاة تنجینا بها من جمیع الہوال والعافات وتقضیلنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقسل غایات من جمیع الخیرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قر رطا عين و جعلنا للمتقین اماما ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک روف الرحیم یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما مولا ان کے درجات بلند فرما یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیف فرما دے ہمیں اپنی طرف رجوع کی توفیق اتا فرما دے یا اللہ عبادت کا ذوق اتا فرما دے خوش و خضو والی نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرما پانچوں وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اتا فرما مولا نماز میں عبادت میں سستی کرنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ بشاشت اور رغبت کے ساتھ عبادت کی توفیق اتا فرما تیرا دھیان ہمیں نصیف فرما ہماری زبانوں پر تیرا نام جاری فرما کلام پاک کی تلاوت کی ہمیں توفیق اتا فرما مولا عثم تدبر تفکر کی ہمیں توفیق اتا فرما قرآن اور حدیث کا علم ہمیں نصیف فرما اس کا فہم نصیف فرما یا اللہ وحی کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما اپنی معرفت کا نور اتا فرما حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت اتا فرما کر آپ کی طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیف فرما اخلاق حمیدہ ہمیں نصیف فرما اخلاق رضیلہ سے ہماری حفاظت فرما ارضی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما کسی کے حق میں ہمیں ماخود نہ فرما مولا ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما ریا اور شہرت کے ناپاپ جذبوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ تمام باطین یا مراز سے ہماری حفاظت فرما کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہدایت کے بعد کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرما ریاہ اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما حسد کینے سے بغض اور عذاوت سے حب جاہ اور مال کے ناپاک جذبوں سے ہماری اور امت کی پوری پوری حفاظت فرما مولا اس کام کو تو نے اپنے فضل و کرم سے چلایا ہے اس کی حفاظت فرما ہماری اور تمام کام کرنے والوں کی آفیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما قدم قدم پر ہماری مدد فرما رہبری فرما نصرت فرما ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ پوری امت کو خیر پر جمع فرما دے تمام انتشار خلفشار کو آفیت سے ختم فرما دے یا اللہ اس امت کو متحد فرما دین پر اور حضور والے مبارک طریقے پر اس امت کو جمع فرما دے یا اللہ تیرے نام پر اور حضور کے طریقے پر اس امت کو جمع فرما دے یا اللہ امت کو عزت اور غلباتہ فرما دے جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں یا اللہ سب کو دین پر ثابت قدم فرما ہماری ہماری اولادوں کی پوری امت کی بہترین تربیت فرما دیں یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیف فرما مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما بے گھروں کو گھر نصیف فرما بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں مولا جگہ جگہ دین کی محنت کا بہترین نظام قائم فرما دے یا اللہ ہر مسجد میں دین کی محنت کا بہترین نظام قائم فرما دین کے سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم فرما یا اللہ جتنی جماعتیں چل پھر رہی ان کی بھرپور مدد فرما سفر میں ان کا ساتھی بن جا ان کے پیچھے گھروں کا خلیفہ بن جا مولا فتنوں کا دور دورہ ہیں ہماری ہماری اولادوں کی تمام فتنوں سے حفاظت فرما مولا دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما برے ماحول سے بری صحبتوں سے اور اس کے برے اثرات سے ہماری ہمارے بچوں بچیوں کی حفاظت فرما سب کو نفع والائیم اتا فرما اخلاق حمیدہ نصیف فرما سب کو عمال سالحہ کی توفیق اتا فرما دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر اتا فرما حلال اور پاکیزہ روزیہ نصیف فرما حرام اور مشتبہ لقموں سے ہماری حفاظت فرما موت سے پہلے پہلے ماہباد موت کی تیاری کی توفیق اتا فرما جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی اتا فرما اپنی اللہ انتہائی قرب والی زندگی اتا فرما اپنے محبوب مقبول بندوں جیسی زندگی اتا فرما جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیف فرما مولا تیرے راستے کی مبارک موت نصیف فرما حضور کے دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیف فرما آخرت کی منزل ہے ہمارے لئے آسان فرما عبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکات و جامع کوثر نصیف فرما آپ علیہ السلام اہل بیعت اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما مولا اپنے ہی فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردو اس میں جگہ نصیف فرما صلی اللہ وسلم علی النبی الكریم و علی آلیہ و صحبہ اجمائین